پنجاب کے مشہور صوفی گائک ہنس راج ہنس نے ندان ویدھان سباک شیطر سے بھاجپا پرتیاشی ویجی اگنی ہوتری کے پکش میں پرچار کیا اس دوران ہنس راج ہنس نے جہاں لوگوں کو اپنے انداز میں بھاجپا کی پکش میں ووٹ ڈالنے کا آہوان کیا تو وہیں انہوں نے کہا کہ پردیش میں بھاجپا کی لہر ہے اور اسے ستہ میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے ندان ویدھان سباک شیطر میں دھوہ دھار پرچار کرتے ہوئے مشہور صوفی گائک ہنس راج ہنس نے سرینڈی دھنیٹا جلاری بڑا بھومپل اور نونگی میں چناوی سبھاؤں میں سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ کو سمبودت کیا دیر رات تک پرچار میں ندان کے پرتیاشی کے ساتھ لگے رہے ہنس راج ہنس نے اپنے گیتوں کے مادیم سے بھی لوگوں سے ووٹ مانگے اپنے سمبودن کے دوران ہنس راج ہنس نے کہا کہ پردیش میں بھاجپا کاریکال میں وکاس کے نئے آیام ستہ پیٹ کی گئے تھے مگر آج ستیتی بلکل بھین ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری نرندر موڈی کے ویچاروں سے پربھاویت ہو کر انہوں نے بھاجپا کا دامن تھاما ہے اور دیش کے بھویشے کے لیے موڈی جیسا نیتر تو جروری ہے آپ بی جے پی کو جتاتے ہو آپ کو پتا ہے پرکے ہو وہ کو کیا پرک نہ جب دھومل صاحب کی سرکار تھی پروفیسر پی کے دھومل صاحب کی تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ خوبصورت سرکے باجپای صاحب نے جو سکینگ نکالی تھی اس کی وجہ سے بنی ائرپورٹ بنے کرکٹ سٹیڈیم بنے انوراق صاحب وزاتے خود بی سی سی آئی کی ہے اچھا دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں تین دن میں بیٹے کے ساتھ ران راک تھاکر جی کے ساتھ آدھ دھومل جی کے ساتھ میں ہاتھ سٹیڈ پر یہی کہا کہ یار سی ایم کا بیٹا ہمارے تو کانسلر کا بیٹا پنجاب میں ہو نا وہ محلے کو وقت پائی رکھتا ہے یہ یار کتنے دن ہون لوگ ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑے میاں سو بڑے میاں چوٹے میاں سبحان اللہ اب میں اس کرسی پہ آ گیا ہوں جو کرسی اس ملک کی سب سے بڑی کرسی ہے بڑا رتبہ ہے اب مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں ویسا پردان منتری نہ ہوں کہ آیا اور گیا میں گنگا اور بہرہ بن کے پردان منتری نہیں بننا چاہتا کہ کاروں دی ترہ گھر جوڑنا شروع کر دے اور وہ خربوں روپیہ جیسے ان لوگوں نے سویس بینکوں میں کٹھے کر لی اور سارا ہمارچل دول رہا ہے دھوپر دھوپر بھوٹ رہا ہے نو طریق کو ووٹیں پڑے گی ووٹنگ ہوگی اٹھارا کو رزلٹ آئے گا اٹھارا کو پھر آپ ایک گانہ سنیں گے آپ کہیں گے یہ ورڈیں کیا ہوگی اس کی شب داولیں کیسے بدل گئی گانہ ہوگا یہ جو سلی سلی یوندی ہے ہوا یہ جو سلی سلی یوندی ہے ہوا ویر بھدر روندہ ہوئے گا جدو جدو اگنی ہو کری جی پھتے گئے پا یہ بچوں کو حساتا ہوئے گا لڈو بھی کھلاتا ہوئے گا بہیا بہنوں پیارے بچوں یہ گلتی نہ کرنا جو پانچ سال پہلے کی تھی اب ایک شفت لو شفت یہ ہے کہ یہ سندیس ہے ہم ہمارچلواسیوں کا پوری دنیا کے نام یہ سندیس ہے ہم ہمارچلواسیوں کا پوری دنیا کے نام نو ڈرکس نو ڈرکس نو ڈرکس نو ڈرکس نو ڈرکس ہم جنگ نہیں چاہتے ہم پڑوسی ملکوں کو بھی کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے اوڈی صاحب تو کہتے ہیں ہم گریبی کے ساتھ آؤ نا لڑے رل کی بندے کے خطر بن کے رہوگے تو ہم جنگ نہیں چاہتے نہیں بنوگے تو پھر اگلی ساتھ جکل سٹرائک کی نیتیں یہاں رہو یہ شپنینج کی جھاتی والا ہے اس لئے از کر رہا ہوں کہ یہ سندیس ہے ہمارچلواسیوں کا پوری دنیا کے نام نو ڈرکس نو ڈرکس نو ڈرکس نو ڈرکس چلو توبہ سا صحبہ کہتے پھر ہوگے ورنہیار ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا لوگوں کا ملہ لگ جاتا آپ جو رات کا کیا ٹائم ہو گیا اور لوگ پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہیں اپنے محبوب نتاؤں کے انتظار کرتے ہیں بہت یہ میں آج ہی ارز کر دوں کہ بی جے پی کی سرکار آنے سے کوئی روح نہیں سکتا سارا ہمچل دول رہا ہے دھومل دھومل بول رہا ہے سارا ہمچل دول رہا ہے دھومل دھومل بول رہا ہے وہیں بھاجپا پرتیشی ویجے اگنی ہوتری نے دعویٰ کیا کہ پردیش میں بھاجپا کی لہر کو دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی انڈر نائیڈن تک سیمت رہ کے رہ جائے گی انہوں نے کہا کہ وکاس تبیل سنبھو ہے جب پردیش میں اپنا مکہ منتری ہوگا ڈالے اس بات کا دیو تک ہے آپ اتنے رات گئے اتنی سنکھیا میں اتنے بلکل چھتانی جی کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے کہ سریبتل کی جو یہاں آنجھی ہے اس محسل پردیش میں بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار لاکھے رہے گی اور ان کو میں کہتا ہوں کہ انڈر نائیڈ انڈر نائیڈ پنسائیں گے پچھلے پانچ برشوں میں میں نے کھوشش کی ہے اب انہیں بیدھائی نہیں دی سانسے نہیں دی اور باقی جیجن سے آپ لوگوں کی سیوہ کرنے کی آپ کی بڑے کام سرکار کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں سڑک سکسہ سواستے سرکار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے آپ لوگ کام آپ لوگ دوارہ سے ہشیروا دیں گے اس پردیش میں بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی دھومگو جی کی سرکار بنے گی اور میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ پورا ہر سپنا ہوگا جب مکھے منتری اپنا ہوگا اور جب مکھے منتری اپنا ہوتا ہے تو ریبا جی بولتے منتری منتری نہیں آپ مجھے بل صرف بتائی بنا دو میں مکھے منتری ہوں گا مجھے مجھے مجھے